اسلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے گوڈ موننگ گوڈ ایوننگ میں بھی ٹھیک ہوں اور یہ دوسری ویڈیو میں لے کے آئی ہوں ہم ہوتل پہنچ گئے تھے اور ہم بہت تھکے ہوئے تھے بار سے تو چھوٹا لگ رہا تھا مگر اس کے ساتھ ہی فورسٹ بھی تھا اور اس میں ٹریل بھی بنی ہوئی تھی اور ساتھ اس کا نمبر بھی دے دیا اگر کسی نے بک کرانا ہو تو کافی ریزنیبل ریٹس تھے اور بڑا اچھا سٹے رہا ہمارا اور فود بہت اچھا تھا تو بڑا مزہ آیا اور کافی اچھا رہا ہمارا جرنی اور یہ ہمارا یہ سٹنگ ایریا تھا اس کا ہوتل کیا تھا چھوٹا سا مگر بہت اچھا بنایا ہوا تھا اور صفائی کا خاص خیال رکھ رہے تھے اور میں تو جتنی دفعہ بھی گزری ہوں وہ صاف صفائی ہوئی دی تھی چار بجے کے قریب بھی اور صبح ناشتے کے ٹائم پہ بھی تو بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے منٹین کیا ہے ان کا انٹیریئر جو ہے وہ بھی اچھا ہے ساتھ ساتھ تو بس ابھی چیک ان ہو رہا تھا تو ہم لوگ جو ہے اس کو ایکسپلور کر رہے تھے اور تھک بھی بہت زیادہ گئے تھے سارے کے سارے تو بس ہی ہم ویٹ کر رہے ہیں اپنے روم کی کیز ملنے کا اور یہاں ایکسپلوریشن چل رہی ہے بیسیکلی تو یہ انہوں نے ساتھ پلانٹس لگائے ہوئے تھے جو کہ بہت اچھے لگ رہے تھے یہ میں اور میری بیٹی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ویٹ کر رہے ہیں روم کی کیز کا اور کیز جو ہے وہ ہمیں ملی تھی مگر انہوں نے کہا کہ دو کمرے ریڈی ہیں تو آپ چیک کر لیں جو آپ کو زیادہ اچھا لگے ان دونوں میں سے آپ سٹے کر لیں تو میرے ہزبنٹ گئے انہوں نے جا کے دونوں دیکھے یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا انہوں نے دیا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس کو ڈیکوریٹ کیا مجھے تو یہ کیٹل جو ہے بہت پیاری لگی اور میرا فوکس اس پہ ہی زیادہ تر رہا دونوں ہی اگزیکٹیف کمرے تھے مگر ایک کی سائٹ پہ وینڈو ایک تھی اور ایک میں ڈبل وینڈو تھی تو ہم نے ڈبل وینڈو اللہ پریفر کیا اور کافی اچھا کمرہ تھا اور بچے بڑے ایکسائٹیٹ تھے سارے جہنی میں بکوز کافی عرصے کے بعد اس دفائن کی جہنی ہوئی ہے اور پیچھے تو آپ کو پتہ ہی ہے جیسے لوگ ڈاؤنز کے حالات تھے تو اللہ کرے کہ آگے بھی کچھ بہتر ہو تو یہ کمرے کا چھوٹا سا ایک ویڈیو بنایا تھا ہماری گاڑی باہر کھڑی ہے اور باقی جیپس وغیرہ بھی کھڑی ہیں اور لوگوں کی گاڑیاں بھی کھڑی ہیں تو کمرے تو کافی سارے تھے بکوز ہم سنڈے کو پہنچے تھے اور ٹیوزڈے کو ہماری واپسی تھی دو دن کے لیے ہم گئے تھے تو سنڈے کو آلموسٹ خالی ہو گیا تھا ویکنڈ پہ کافی رشتہ دو کیونکہ سنڈے کو کافی ساری گاڑییں نکل رہی تھی تو اندازہ ہو رہا تھا اور یہ نیچے شیلز ہیں اور یہ بھی بھرے ہوئے تھے ہم نے خود بھی دیکھا تھا جب ہم نیچے جا رہے تھے تو سنڈے کو میرا خیال ہے زیادہ تر خالی ہوئے تو مگر کافی اچھا اوورال رہا بکوز ایک سائٹ سے سان آتا تھا اور ایک سائٹ سے بالکل دوپ نہیں تھی دوسری سائٹ سے بس صرف کلاوڈز آپ کو نظر آتے ہیں گریمری نظر آتی ہے ایسنس آف مری ہے بیسیکلی آپ کو جو نظر آتا ہے اور یہ بچے چھلانگے لگا رہے ہیں بکوز ماشاءاللہ بہت ایکسائیٹمنٹ ہے اور وہ ایکسائیٹمنٹ کو آپ کو پتا ہے ٹائم لگتا ہے اسٹا اسٹا سبسائیٹ ہوتے ہوتے تو بس یہ ادھر لگے میں بکسوں کو آگے پیچھے کریں اسے سمجھ نہیں آرہا کہ کدھر رکھے تو یہ ہمارا ویو تھا ہماری وینڈو سے اور یہ کافی ہم نے ایڈمائر کیا ہے بکوز دوسری سائٹ پر ایسا ویو نہیں تھا وہ فورسٹ وغیرہ کی ٹریل تھی اور گاڑیاں تھی بٹ ادھر بہت اچھا تھا اور یہاں سے تھنڈی ہوا بھی آری تھی اور ٹوئنٹی فائیو ٹیمپریچر تھا مگر کافی اچھا رہا کوئی تقریباً آدھا گھنٹہ اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ اس کو تھوڑا ایکسپلور کیا جائے تو بس پھر ہم نیچے اتر گئے ہم نے کہا جا کے دیکھیں کہ نیچے کیا ہے کیونکہ ہمیں پتا تو تھا کہ نیچے سٹنگ ایریہ ہے مگر ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس میں بہت زیادہ سٹیئرز ہیں تو بس ایستہ ایستہ آپ کو ساتھ لے جائیں گے اور ہم یہ اپنے روم سے نیچے اتر رہے ہیں یہ بہت تھوڑی سٹیئیں ہیں اگر آپ کو زیادہ لگ رہی ہیں تو وہ الگ بات ہے مگر یہ بہت تھوڑی سٹیئیں ہیں بس یہی ہیں جو اس سائیڈ پہ آپ چڑھتے ہیں دوسری سائیڈ پہ تو دو سیڈیئیں ہیں تو بس نیچے اتر آئے پھر بچوں نے چپ شپس مانگے تو پہلے ہم نے ان کو چپس لے کے دیئے اور اس کے بعد پھر ہم وہاں سے آگے نکل گئے پرس سیٹ آف سٹیئرز ہیں جو ہم اترتے ہیں اور اس کے بعد آگے پھر سٹیئرز ہی سٹیئرز ہیں تو بس یہ ایستہ ایستہ میں اتر رہی تھی اور باقی سب اتر رہے تھے تو باقیوں کی سب کی سپیڈ تیز تھی اور میری سپیڈ ایز یوزول تھوڑی ایستہ تھی تو میں ویسے بھی ویڈیو بنا رہی تھی تو آرام آرام سے یہ شیلیز ہیں جو انہوں نے بنایا ہے یہ میری بیٹی گھبرا گی کیونکہ آگے سے بلی آگی ہے تو وہ ڈر کے مارے واپس آگئی ہے تو یہ انہوں نے سیپریٹ شیلیز بنائے ہوئے اور بار جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹنگ ایریا بھی ہے بیٹھنے کی جگہ بھی ہے تو کافی اچھا اس حساب سے بیچاری بلی سے خود نہیں چلا جا رہا تھا اور میری بیٹی ایسے ہی ڈر رہی تھی بلی سے تو بس پھر میرے پیچھے آکے چھپ گئی پھر میں جیسے جیسے چلنا شروع ہی تو میرے ساتھ ساتھ ہی آگے چلتی رہی تو ہم بس یہی شیلیز وغیرہ دیکھ رہے تھے اور سپیس دیکھ رہے تھے کیونکہ یہ الگ بنی ہوئی ہے تو اس کا بس یہ ہوتا ہے پرائیویسی زیادہ ہوتی ہے اور دوسری والے جو ہیں وہ اپنی جگہ ہے مگر یہ سیپریٹ بنی ہوئی ہے اور یہ سٹنگ ایریہ ہے جو شام کو میرا خیالہ زیادہ لوگ آتے ہوں گے یہاں پہ تو کافی اچھا بنایا ہوئی ہے اور موسم بھی اچھا تھا تھوڑی سی دھوپ تھی الگی سی بٹ وہ تو اچھی لگ رہی تھی بکوز صدی بھی تھی یہ ہوا تھی شام کو ایک دم جو تھی کرسپ ہوا ہوگی تھی تو ذرا تھنڈ تھنڈ سی لگنے لگی تھی ایک طرح سے دھوپ آ رہی تھی اور ایک طرح سے تھنڈی تھنڈی ہوا آ رہی تھی بچوں کو تو اپنے مطلب کی چیز نظر آگی وہ فٹا فٹ دھوڑ گئے آگے اپنے جھولوں میں یہ آگے نیچے بھی سٹیرز تھی مگر نیچے میں نہیں اتری کیونکہ مجھے پتا تھا میں نیچے جاؤں گی تو پھر میں اوپر کیسے آؤں گی تو اتنی زیادہ سٹیرز میرے سے نہیں چڑھی جاتی ہیں تو جتنی چڑھی جاتی ہیں یہ بھی میں نے بڑی مشکل سے چڑھی مگر یہ پھر بھی دو تین دفعہ میں اتری چڑھی ہوں تو مزہ آیا اچھا رہا ایکسرسائز وائز تو بچے تو اتنا کھیل رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے اس میں گز گئے ہیں ٹوائز وغیرہ میں اور یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سے بڑا پیارا ہے انہوں نے بنایا سٹنگ ایریا یہاں میں اور میرے آزبن بیٹھے ہوئے تھے اور یہ اوپر ہے ہمارے کمرے اوپر تھے لیک فرسٹ پلور پہ تھے بٹ یہ ویسے انہوں نے بنایا یہ شہلیز ہیں دو لیولز پہ ہاں کی مجھے سب سے اچھے چیز یہ لگی کہ ان کا کھانا بہت اچھا تھا لائک ہم نے جو بھی آرڈر کیا ایک دو چیزیں نہیں تھی بٹ اپارٹ فرم دیٹ ایریٹھنگ ایک دو چیزیں نہیں تھی ایمیں گے لٹ اف سٹیرز جو بہت ساری سیڑیاں تھی اس کے بعد ہم لوگ آگئے باہر اور باہر تھی یہ ٹریل اور بچوں نے اور بڑوں نے سب نے کہا کہ ہم نے جانے ٹریل پہ تو یہ سارے تو چل پڑے سیدھی سیدھی رستے سے جو ایکچولی سیدھا نہیں تھا تھا تو وہ تھوڑا سے ہی ٹیڑا مگر میرے سے نیچے نہیں اترا گیا اور میں وہاں ہی کھڑی ہو گئی اور میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ ایک چکر مارا ہیں اندر سے اور میں ادھر فورسٹ کے جو ہے وہ ہمیں کی آواز آ رہی تھی اور میں بس وہ انجوائے کر رہی تھی تو فورسٹ کے اندر کھڑی رہے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ میں ان کے ساتھ آجا ہوں مگر پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں میں گاڑی کے پاس ہی کھڑی رہوں گی جو میدی گاڑی پاک تھی پاس ہی اور میں نے ٹریز انجوائے کیے اور گرین ری انجوائے کیے اور اس طرح فورسٹ میں تو آکے میں کبھی بھی نہیں کھڑی ہوئی اور ساتھ بڑی اچھی ساتھ ساتھ ٹریز تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سکون تھا اس جگہ پہ کہ آپ امیجر نہیں کر سکتے تو بس بڑا اچھا رہا اوورال یہ بچے اب تھک گئے تھے ٹریل کے بعد اور پھر یہ بیٹھ گئے تھوڑی دیر اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ چلنا شروع کر دیا کیونکہ ہم نے ایک دو چیزیں لینی تھی اور پاس ہی دکانے تھی نیچے جا کے سو میں تو پھر شارٹ کٹ سے نہیں آئی تھی پھر ہم لانگ کٹ سے آئے تھے جو کہ اچھی خاصی چڑھائی تھی اور بہت زیادہ نہیں تھی گاڑی پہ جائیں تو بلکل نہیں پتا چلتا بٹ ویسے جو ہے وہ تھوڑی سی چڑھائی تھی میرے حساب سے کیونکہ مجھے ہے ذرا چڑھائی سے پرابلم تو بس پھر اس کے بعد ہم بہت تھک گئے تھے اور ہوتیل پہنچ گئے تھے اور پھر ہم نے چائے پی آرام سے اور ریڈیکس کیا یہ ہمارا ایوننگ یوں تھا اور آج کے لیے اتنا ہی تو پھر اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ خدا حافظ دوبارہ ملاقات ہوگی ٹیک کیئر با بائی